بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آن بہت ہی مزیدار ویجٹیبل مسالہ رائس تیار کریں گے جس کے لئے میں نے بہت فریش خوبصورت سبزیاں دے لی ہیں مرٹر، ٹیمارٹر، شملہ میرچ، بند گوبی اور گاجر میں نے لے لی ہے سبزیوں کے ساتھ میں اس میں تھوڑا سا چکن کی یخنی بناوں گی اس کے لئے سپیشل چکن لینے کی ضرورت نہیں ہے جیسے چکن آئے تو اس کی نیک اور ربز وغیرہ میں الگ کر لیتی ہوں سوپ کے لئے یا چاولوں کی یخنی کے لئے تو سپیشل آپ چکن نہ لیں کچھ لوگ اس میں چکن کیوبز بھی یوز کر لیتے ہیں لیکن مجھے فریش چکن کی یخنی پسند ہے تو میں یہی استعمال کرتی ہوں اور میں کیونکہ ڈیڑھ گلاس چاول لے رہی ہوں تو میں نے تقریباً اس میں تین گلاس پانی کا ڈالا ہے اور میں نے تین چار کلوز لہسن کے آدھا پیاز چار لہسن کے کلوز دو ٹکڑے دارچینی اور دو لون ڈال لی ہیں اور نمک ڈال کے میں اس کو اُبال لوں گی ساتھی اب ہم اپنے سبزیوں کی کٹنگ کا کام شروع کر دیتے ہیں دو میڈیم پیاز میں نے لے لی ہیں ان کو میں باریک کٹ لوں گی اور اس کا مین کام سبزیوں کی کٹنگ ہے جب انشاءاللہ یہ سبزیوں کی کٹنگ آپ کی ایک دفعہ ہو جائے گی تو پھر یہ چاولوں کا کام بہت آسان اور بہت کوئی کلی ہو جائے گا تو اب میں بندگو بھی کو کٹ رہی ہوں باری باری میں سب سبزیوں کو کٹ لوں گی شملہ مرش بھی آپ باریک کٹ لیں مطر میں نے پہلے سے ہی چھیل کے رکھ لئے تھے تو یہ بہت ہی مزے دار ویجٹیبل مسالہ رائز تیار ہوتے ہیں آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور کومنٹس دیکھ کر مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی گاجر کو بھی ہم باریک کٹ لیں گے تو یہ سبزیاں ہماری بان بائی بان کٹ ہوتی جا رہی ہیں اب میں نے دو میڈیم ٹیمارٹر لے لیے ہیں ٹیمارٹر کو بھی میں کٹ لوں گی اور ساتھ ہی ٹیمارٹر کے ساتھ ہی میں دو ہری مرشے بھی کٹ لوں گی تو یہ بڑے ہی لذیذ مسالہ رائز انشاءاللہ تیار ہوں گے سبزیوں کی کٹنگ کا کام ہو گیا ہے اب چاول پکانے کا کام بہت آسان ہو گیا کیونکہ مین ہمارا جو کام تھا وہ مکمل ہو چکا ہے اوبال آنے کے بعد اوپر جو جھاگ آئی ہو اس کو اتار لیں اور یخنی کو میں پکنے کے لیے ایک گھنٹے کے لیے ہلکی آنچ پر رکھ دوں گی چاولوں کو میں نے بھگو دیا ہے یہ میں نے ڈیڑھ گلاس چاول لیے ہیں اور تڑکہ لگانے سے پہلے اس کو بھی گو دیں تقریباً پندرہ منٹ پہلے ہمارے چاول بھیگے ہونے چاہیے پین میں میں نے ہاف کپ آئل لے لیا ہے اور اس میں جو میں نے دو میڈیم پیاس کاٹے تھے اس کو ڈال لیا ہے پیاس کو ہم براؤن کر لیں گے اور میں نے ون ٹیبل سپون لہسن اور ادرک کو بھی کوٹ کے ڈال دیا ہے ون ٹیبل سپون سابت گرم مسالہ ڈالیں اور تین میں نے لال سابت مرچیں ڈال لی ہیں اب میں ٹیمارٹر اور ہری مرچوں کو اس میں ایڈ کر رہی ہوں تو ٹیمارٹروں کو بھی میں مسالے میں ڈال کے اچھی طرح سے بھون لوں گی بہت ہی اچھا کلر آنا شروع ہو گیا ہے ون ٹی سپون میں نے اس میں نمک ڈالا ہے اور نمک کو آپ نے اس خیال کو ضرور رکھیں سامنے کہ ہم نے یخنی میں بھی نمک ڈالا ہوا ہے اگر آپ چکن کیوب یوز کر رہے ہیں تب بھی احتیاط سے نمک ڈالیں کیونکہ چکن کیوب میں بھی بہت زیادہ نمک ہوتا ہے اور ساتھ میں نے ون ٹی سپون سرخ مرچ ڈال دی ہے اب یہ جو چکن کے نیک پیسز تھے یہ میرے تقریباً گل چکے ہیں یخنی تیار ہو گی ہے تو چکن کو میں مسالے میں ڈال کے اچھی طرح سے بھون لوں گی چکن کو پانچ سے چھ منٹ تک آپ مسالے میں بھونیں اور اس کے بعد ہم سبزیاں اس میں ایڈ کر دیں گے تو ایک آلو بھی میں نے کٹ لیا تھا درمیانہ ساں میں آلو، گاجر اور مٹر کو اس میں ڈال کے تین سے چار منٹ کے لیے بھونوں گی تو ان کا ککن ٹائم کیونکہ تقریباً ایک جتنا اس لیے میں نے ان تینوں سبزیوں کو اکٹھا ڈال دی ہے سبزیوں کو بہت زیادہ مت پکائیں بس تقریباً تین منٹ آپ اس کو بھون لیں اب میں نے اس میں بنگو بھی ڈال دی ہے اور ساتھ پھر میں اس میں شملہ میرچ بھی ڈال دوں گی بنگو بھی اور شملہ میرچ کو بس صرف آدھا منٹ ہی پکائیں کیونکہ ان کا ککنگ ٹائم بہت کم ہے تو آدھا منٹ بھی انف ہے ان کے لیے سب سبزیوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ میں نے وان ٹی سپون اس میں پسا ہوا گرم مسالہ ڈال دیا ہے یخنی ہماری تیار ہے تو یخنی میں اب ان سبزیوں میں ڈال دوں گی اچھا سا جب یخنی کو بوائل آ جائے تو پھر بھگوئے ہوئے چاول بھی اس میں ایٹ کر دوں گی اب میں ان کو اس وقت تک پکاؤں گی جب تک کہ پانی خوشک نہیں ہو جاتا تو پانی تقریبا جب خوشک ہو جائے تھوڑا تھوڑا پانی رہ جائے تو اس کو میں ہلکی آنچ پر دم کے لیے رکھ دوں گی دھکن پر رومال لپیٹ کر میں رکھ رہی ہوں تاکہ ایکسٹرا پانی رومال جذب کر لے اور پانچ منٹ کے بعد چاملوں کو ہلاؤں گی اور یہ بہت مزیدار ہمارے رائے استیار ہو چکے ہیں بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا